ہلو بیلکم گائز کیسے آپ سب اچھا جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کچھ دنوں پہلے میرا کچھو مر گیا تھا تھنڈ کی وجہ سے تو یہ میں نے اس کے لئے یہ سولیشن نکال لی ہوئی ہے اب یہ میں ابھی گیا ہوں یہ میں اس کے لئے تھرمو کول کے ایک وہ باکس بنوا کے لے کے آیا ہوں اس کو آئس باکس بھی کہتے ہیں اس میں گوشت یا گوشت وغیرہ یا پھر آپ کا میڈیسنز یہ پیک ہو کے آتے ہیں یہ پھر جو فش ہوتے ہیں نا دیکوریشن والی فش ایکوئریم کے لئے وہ بھی اس کے اندر وہ پیک ہو کے آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے لئے بنوا کے لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ ہیٹ پروف ہوتا ہے سردی میں اس کو اچھی طرح سے ہیٹ پروائٹ کر سکتا ہے آپ کے کچھوں کو ٹھیک ہے میں دیکھو نا میں یہاں پہ ایسے ان کو کور کر کے رکھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ ٹب ہے یہاں پہ ٹیمپریچر ایفیکٹ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اب میں نے کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں پانی اوبال کے میں اس بوٹل کے اندر رکھ لیتا ہوں رات کو ٹھیک ہے جب میں نے سونا ہوتا ہے نا تو میں اس کے اندر اوبالتا ہوا پانی رکھ لیتا ہوں یہ یہاں پہ میں نے رکھ لیا اور پھر میں اس کو اچھی سارا سے کور کر لیتا ہوں یہ ٹاول سے بھی اور اس کے اوپر ایک اور شیٹ رکھ لیتا ہوں اور یہ صبح تک پانی بھی گرم رہتا ہے اور ان کا سارا انوائرومنٹ یہاں پہ گرم رہتا ہے ٹھیک ہے میں نے بہت کیر کر کے رکھوں لیکن یہ جو ٹب ہوتا ہے نا یہ پھر بھی اس کو باہر سے تھنڈ ملتی رہتی ہے اس لئے میں نے یہ باکس لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کے لئے تقریباً ایسے ہی انوائرومنٹ کریئٹ کرنا ہے یہ جو میرے چھلکیں ہیں یہ چھلکیں بھی میں نے اس ماہاں پہ شیفٹ کرنا ہے میں نے ان کا ماحول زیادہ چینج نہیں کرنا یہ چیزیں بھی میں نے وہاں پہ شیفٹ کرنی ہے اس کے نیچے مٹی ہے وہ بھی میں وہاں پہ شیفٹ کروں گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ سارے اندر یہی پہ ہے مجھے ڈھوڑنے پڑیں گے یہ دیکھیں ایک یہاں پہ گسہ ہوا ہے ٹھیک ہے ان کو تھنڈ لگتی ہے اور بکایا اور کہاں کہاں پہ ہیں یہ دیکھو یہ میرا کیری مناٹی یہ دیکھو یہ لیو سو رہا ہے اور دو تین یہاں پہ گسے ہوئے ہوں گے یہ لو یہ ہے میرا پشپا اور گبر یہ گبر ٹھیک ہے سارے جاگ گئے ابھی سو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نا ان کے لئے ماحول کریئٹ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے کہ ان کو زیادہ چینج فیل نہ ہو اور ان کو معنوس ہونے میں نا ٹائم نہ لگے ٹھیک ہے اب میں اس کو بنا کرنا میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر یہ ان کے لئے ارنج کیا میں نے تقریبا وہی ان کے لئے ماحول بنایا اب میں نے یہ جو آدھا آدھے میں میں نے مٹی بڑی بلکل نرم سے مٹی ہے کہ وہ کھوت کے دیکھنا اس کے اندر جا سکتا ہے یہ دیکھو یہ اندر جا رہا ہے کیری اور یہ شاید ایک اندر چلا گیا یہ دیکھیں اب میں نے اس کے لئے سب کچھ چینج نہیں کیا بس تھوڑا سا میں نے چینج لے کے آئے وہ باکس چینج کیا آپ دیکھو تو ان کے لئے میں نے ماحول بہی رکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ چینج کر لیتے ہیں تو یہ اس میں معنوس نہیں ہو پاتے یہ دیکھیں یہ اب اندر جانے لگیا ہے مٹی کے اندر یہ دیکھیں یہ اندر چلے گئے یہ اندر ہی رہتے ہیں میں نے تقریبا ماحول بہیسے ہی رکھا ہے اور یہ پشپا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا کہ جو میں نے بوتل کا طریقہ بتایا اب میرا میرا پلین یہ ہے کہ میں اس کو وہی رات کو گرم بوتل رکھ کے میں ایک سیڈ پہ رکھوں گا اور پھر یہ ڈکن جو ہے اس کا کور یہ اس کا کور ہے یہ اس کا کور ہے اس کا کور میں ایک جگہ پہ میں نے کہیں پہ ہول کرنا ہے یہ کمرہ بہت بڑا ہے ان کے لئے اکسیجن کا مسئلہ آئے گا نہیں لیکن پھر بھی میرا مائک گر گیا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کمرہ ان کے لئے بہت بڑا ہے اگر میں ہول نہ بھی کروں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن ہمیں ہول کرنا چاہیے کیونکہ یہ ائر ٹائٹ ہوگا اب یہ دیکھو اتنی موٹی دیوار تھے کہ میں ڈیرڑ ایچ کی دیوار ہے تو اس کے اوپر کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ ان کو آرام سے گرمی ملے گی ابھی بھی جب میں اس کو مٹی اٹھا رہا تھا نا تو مٹی اچھی خاصی گرم ہے وہی یہ گرم اس پانی کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو لازمی ہیٹ دینی ہے آپ نے تھنڈ بہت زیادہ ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے میں صرف اس لئے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرا کچھوہ صرف اور صرف تھنڈ کی وجہ سے مر گیا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بہت کیر کرنی ہے اپنے کچھوہوں کے ساتھ یہ میں نے ان کے لئے تقیبا ویسا ہی ماحول بنا دیا انوائرمنٹ بنا دیا جو پہلے تھا صرف جو چینج ہوا وہ باکس چینج ہوا اب میں مزید میں جا رہا ہوں میں مزید ہی کے لئے مٹی لے کے آ رہا ہوں کہ یہ مٹی کے اندر بھی گھس سکیں یہ دیکھیں یہ گھس رہا ہے مٹی کے اندر ہی اور یہ جو یہاں پہ میں گھاس پوس لے کے آ رہا ہوں پتے پرانے سکے پتے کہ یہ اس کے اندر بھی گھس سکیں ٹھیک ہے تو انشاءالہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں لوگ کے ساتھ شیئر کریں کوئی کوئیسٹن کرنا ہو آپ لوگوں نے کوئی پوچھنا ہو یا مجھے کوئی سیجیسٹن دینا ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باب بھائی پوش رہیے آباد رہیے ٹیک کیر